ہمارے شاؤ ٹی وی کی ٹیم کے بہت پہچان رکھنے والی شخصیت حکیم اکبر علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم صاحب آپ کو بہت بہت عید کی خوشی ہیں مبارک بات اور اس کے ساتھ حکیم صاحب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو ایک بڑا خوشی کا سماں بھی ہوتا ہے سنت ابراہیمی کے ادائیگی بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارے جو لذیذ چٹپٹے کھانے وہ بھی ہمارے گھروں میں پکوان بھی بن رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ اس موسمِ گرمہ کے موقع پر جب اتنی شدید گرمی ہے اور گوشت بھی زاری بات ہے اس کی تاثیر بھی ایک گرم ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں اس موسمِ گرمہ کے موقع پر اس گوشت کو استعمال کس طرح کرنا چاہئے اور ہمارے گھروں میں جو پکوان بنتے ہیں ان پکوان میں ہمیں جو مسالہ جاتے ہیں ان کو کس طرح اور کون سے مسالہ جاتے استعمال کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری صحت کی خرابی جس کے اندر کوئی فرق نہ پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اس موقع پہ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ کام کھائیں کھوم کھائیں طریقہ ایسا بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی نقصان بھی نہیں دے گا اور گرمی کے اس موسم میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی ہمارے کھانے عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ کھانے کا ٹیسٹ نہیں ہوتا کوئی بھی کھانا کھالو صرف سرخ مرچ کا ٹیسٹ ہوتا ہے مسالے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم چینے کی دال کھا رہے ہیں یا گوشت کھا رہے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے کہ چکنائی اور مسالہ جات کم سے کم استعمال کرنے اور موسم کی حوالے سے کھانا بنانا چاہیے بلکل اس میں اگر آپ کچھ ریکومنٹ بھی کریں کوئی تیل کوئی خالص تیل یا کچھ ایسی چیز جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ بہتر ہو اس حوالے سے یہ ہے کہ بغیر تیل کے بغیر گھی کے بغیر آئل کے صرف پانی میں اوبالا جائے کیونکہ اس کی اپنی چکنائی بہت ہوتی ہے اس میں صرف نمک کالی مرچ سبز دھنیا لیمن ان چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جائے پسا ہوا دھنیا انشاءاللہ ایک تو کھانے میں خوش ذائقہ ہوگا کیونکہ چکنائی والا گوشت ہم زیادہ نہیں کھا سکتے تھوڑا سا گوشت کھائیں گے دل بھار جائے گا اور یہ دن ایسا ہے کہ ہم نے ایک سے دوسری جگہ مہمان کے طور پر آنا بھی اور ہمارے ساتھ مہمان بھی آنے ایسا ممکن نہیں ہے کہ مہمان کھائے اور ہم بیٹھ جائیں یہ ہماری روایت کے خلاف ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم گھروں میں ایسا گوشت بنائیں جو کھانے میں کباحت پیش نہ کریں اس میں لیمن کا استعمال زیادہ کریں چکنائی کے بغیر بنائیں بہترین اسے نمکین گوشت بھی کہا جاتا ہے تو چکنائی کے بغیر یہ موسم کی مناسبت سے ہے اگر سردی کا موسم ہو تو جیسا مرزی بنا لیں لیکن اس موسم میں ہمیں چاہیے کہ جیسا کہ یہ سامن بھادوں کا موسم ہے بہت سے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں تھوڑی سی مرچ تیز ہو چکنائی تیز ہو وامٹ ہو جاتی ہے موشن آ جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کھانوں میں سبز دھنیا کشک دھنیا لیمن اور کچھ پودینے کے پتے ان چیزوں سے اگر گوشت تیار کیا جائے ایک تو ٹیسٹ اچھا ہوگا دوسرے انشاءاللہ پیٹ پھرنے کے باوجود ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ شام تک آپ کو اسی کے ڈکار آ رہے ہیں آپ پرابلم محسوس کر رہے ہیں یا گرمی کی علامت پیدا نہیں ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ بلکل سادہ گوشت بنائیں بغیر چکنائی کے بنائیں پانی میں بکا کے بنائیں نمکین گوشت اسے کہا جاتا ہے ہمارے عام روٹین میں یہ ہمارے لیے بہت مفید ہو اس موسم گرمہ میں گوشت کے استعمال کے ساتھ آپ کچھ مشروب جو آپ بتانا چاہیں کہ ان مشروبات کا اگر استعمال کیا جائے تو وہ جو ہے افضائش جو ہے گرمی کی اسے بچا جا سکتا ہے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے یہ جو کولا ڈین کا رواج ہے نا اس پہ کابو ڈالنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے ہمارے دیسی مشروبات جو گھروں میں بنائے جاتے ہیں اس موسم اور عید کے حوالے سے بہترین مشروب نمکین سکنجبین ہے لیمن والی نمکین سکنجبین کیونکہ اس موسم میں ہمارے جسم سے نمکیات کا اخراج بہت ہوتا ہے اب نمکین سکنجبین انشاءاللہ ہمارے نمکیات کے اخراج کی نعمل بدل ہیں اور جیسا کہ موسم کی وجہ ہے تو لیمن ہمارے حتیٰ کہ حیزہ تک کو کور کرتا ہے تو ایسی صورت میں مشروب کے طور پر نمکین سکنجبین بہترین چیز ہیں کولا ڈرنک سے اور جنگ فروٹ سے یا تلی چیز ہو جائے جتنا ممکن ہو سکے اس موقع پہ بچنا چاہیے حکیم صاحب نے جیسے کہ پہلے کہا کہ اس عید کے موقع پر میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ گوشت کم کھائیں گوشت کھائیں لیکن اس کے ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے یا حکیم صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے حکیم صاحب ہمیں یہ بھی آپ بتائیں کہ آپ نے عوام کے لیے تو ریکمینڈیشنز دیئیں اپنے مشورے دیئے آپ اپنا پرسنلی بتائیں کہ آپ کے گھر میں ذاری بات ہے آپ بھی قربانی کرتے ہوں گے اور سب کچھ کرتے ہوں گے تو آپ کے گھر میں کس طرح یہ روٹین رہتی ہے اور عید کا کیا معمول رہتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بڑا ہوں خاندان میں بڑا ہوں تو اس حوالے سے ہمارا گھر مرکز رہتا ہے اور تقریباً تین دن ہی مہمانوں کا آنا رہتا ہے اور میں اس بات پہ اللہ کا بہت مشکور ہوں کہ تقریباً عید کے تین دن رات گئے تک ہمارے گھر میں رون کے لگی رہتے ہیں مہمانوں کا آنا رہتا ہے لیکن بہر حد تل وسا میری کوشش ہوتی ہے کہ جو عزیزو کارب نہیں آسکے میں خود ضرور مل کیا ہوں خواہ عید کا تیسرا دن ہو کوئی بھی مجھے ٹائم ملے کم ٹائم کے لیے جاؤں حد تل وسا میں دوست حباب سے عزیزو کارب سے ملنے کے لیے ضرور جاتا ہوں کیونکہ اصل عید گوشت کھانا نہیں ہے ہمارا اس طرح مل بیٹنا اصل عید ہے کہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس دن بدل ٹائم نہیں ہے ہم بیماریوں کے شکار بھی اس لیے ہو رہے ہیں ہماری یہ ملنے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے اگر ہم بیماری کی صورت میں بھی کسی سے مین ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں تو آپ کبھی بھی نوٹ کرو کہ آدھی بیماری بیسے ختم ہو جاتی تو عید کے اس موقع پر ہمیں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے ہمیں اپنی رشتہ داری کے تناسب سے اگر آپ کیا کوئی بڑا بھائی ہو تو آپ چل کے اس کے پاس جائیں بہنیں آپ ان کے پاس چل کے جائیں لیکن اب میری گھر میں خاندان میں حیثیت ایسی ہے کہ میں بڑا ہوں اس لیے الحمدللہ بہنیں بھائی عزیزو کارب زیادہ تر میرے پاس آتے ہیں اور مجھے اس بات پر اللہ کا بہت میں شکر گزار ہوں اور بہت خوش ہوں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے حکیم صاحب عید کے موقع پر یہ بھی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ گوشت کو فریز بھی کرتے ہیں سبالتے بھی ہیں یہ ظاہری بات ہے تین حصہ کے اندر سے ایک حصہ تو اپنے لئے رکھنا ہوتا ہے تو اس میں اب کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ جو فریز گوشت ہے جو فریز ہم میٹ کر لیتے ہیں اس کی کوئی انرجی کوئی کیلوریز میں اس کا فرق پڑ جاتا ہے اور وہ کتنی دیر تک ہم اس کو جانا استعمال کر سکتے ہیں گوشت محفوظ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محفوظ نہیں کرنا چاہیے اس میں آج کل ڈیفرنٹ ٹکنالوجیز کا بھی استعمال ہو رہا ہے لوگ ڈیفرنٹ کیمیکلز کے ذریعے کافی کافی عرصہ کے لیے اس گوشت کو جو ہے نا وہ محفوظ کر لیتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی کیمیکل ایسا نہیں ہے جس کے ماں بعد اثرات نہ ہو حتیٰ کہ نمک اگر ہم نمک کو زیادہ لگا کے گوشت کو سیو کریں گے تو اس کا ٹیسٹ برقرار رہے گا لیکن اس کی غزائیت پر فرق آ جاتا ہے نمک ایک ہاتھ تک مفید ہے ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ نمک استعمال کریں ہم نے محفوظ کرنا ہے جتنا ممکن ہو سکے سادہ طریقے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں گوشت کو صاف کر کے محفوظ کرنا چاہیے کہ جتنا چکنائی کے بغیر ہم محفوظ کریں گے اتنا بہتر ہے چکنائی والی چیز میں چکنائی والے گوشت کے حصے میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو غزائیت کی کمی کا باعث بنتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ گوشت کا وہ حصہ سیو کریں جس میں چکنائی چربی کم سے کم ہو دوسرے گوشت کو لیمن لگا لیں سرکہ لگا لیں ہلکا سا نمک لگا لیں اس سے الحمدللہ گوشت فریز ہونے کے بعد جب آپ استعمال کریں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے بلکل ترو تازہ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی افادیت میں غزائیت میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے بلکل صحیح بہت شکریہ حکیم صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمیں بہت مناسب اور بہت قیمتی آراز سے ہمیں محضور